اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر ٹائم ڈومین انالیسز کے بارے میں ہے انالیسز ہم فریکوینسی ڈومین میں کرتے ہیں اور ٹائم ڈومین میں کرتے ہیں فریکوینسی ڈومین انالیسز تقریبا ہم نے پڑھ دیا ہے اس میں ہم جو بلوگ ڈائگرام یوز کرتے تھے اور جو سگنل فلو گرافز تھے لیپلاس ڈومین میں ہی سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کو ہم فریکوینسی ڈومین انالیسز کہتے ہیں اب ہم ٹائم ڈومین انالیسز کی طرف آتے ہیں ٹائم ڈومین انالیسز میں جو ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم کا ٹائم رسپانس ہوتا ہے if the output of control system of input varies with respect to ٹائم تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹائم رسپانس کہتے ہیں اگر ہم کسی سسٹم کو انپوٹ دے اور اس کی output جو ہے وہ with respect to ٹائم vary ہو تو اس رسپانس کو یا اس output کو ہم ٹائم رسپانس کہتے ہیں ٹائم ڈومین انالیسز میں ہم ایک ریفرنس انپوٹ اپلائے کرتے ہیں system کو اور اس کے performance evaluate کرتے ہیں اس کے response کے base پہ اس کے response کو study کر کے اس system کو evaluate کرتے ہیں کہ وہ system کس nature کا ہے تو وہ response جس کے base پہ ہم اس system کو study کرتے ہیں اس کو time response کہتے ہیں time response کے دو parts ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس transient response ہوتا ہے دوسرا steady state response ہوتا ہے جس طرح آپ لوگوں کو یہاں پہ اس equation میں دکھایا گیا ہے کہ y of t is equal to y t of t plus y s of t تو یہ y of t ہمارے پاس complete time response سے اس کو complete response بھی کہتے ہیں time response بھی کہتے ہیں تو اس کے دو components ہیں ایک ہے y t of t اور dوسرا y s of t y t of t ہمارے پاس کیا ہے transient response ہے اور jr y s of t ہے یہ ہمارے پاس steady state response ہے y t of t جو transient response ہے اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں کہ transient response is defined as the part of the time response that goes to zero as time becomes very large مطلب وہ response جو time کے لحاظ سے vary کرتے کرتے zero ہو جاتا ہے جیسے time بڑھتا جاتا ہے جب time بہت ہی زیادہ large value تک پہن جائے مطلب infinity تک approach کر جائے تو ہمارے پاس اس کی value ہے transient response کی value zero ہو جاتی ہے تو وہ response جو time infinity تک approach کرتا ہے اور وہ zero ہو جاتا ہے تو اس response کو ہم transient response کہتے ہیں اس کو equation کے form میں یہاں پہ دکھا گیا ہے limit t tends to infinity yt of t is equal to zero مطلب t infinity ہو جائے تو yt of t zero transient اور steady state response کو graphically show کرنے کے لئے یہاں پہ ویو فارم دکھا گیا ہے یہ ایک system کا response ہے c of t یہ complete response ہے اس کے دو parts ہیں transient response یا transient state اور دوسرا part اس کا ہے steady state تو transient state میں ہمارے پاس جو system کا response ہوتا ہے وہ ایک value پہ constant نہیں ہوتا بلکہ vary کر رہا ہوتا ہے یہ system to system vary کرتا ہے اگر ہم صرف transient response کو دیکھیں تو time t equal to infinity پہ یہ response zero ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ steady state response بھی given ہے تو steady state response کی وجہ سے یہ constant value پر رہ رہا ہے steady پہ system کا response constant ہو جاتا ہے یا ایک value کے around oscillate کر رہا ہوتا ہے تو اس response کو ہم steady state response کہتے ہیں مطلب یہ time کی بہت large value تک اس کا response اسی طرح رہے گا اور system کی input میں جب ہم change کریں گے تو یہ response صرف کسی دوسری value پہ shift ہو سکتا باقی system کا response اسی طرح رہے گا یہاں پہ ایک example given ہے let us find the transient and steady state terms of the time response of the control system یہاں پہ c of t is equal to 10 plus 5 e power minus t تو اگر ہم اس response کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو components ہیں ایک 10 ہے اور دوسرا 5 e power minus t یہ جو 5 e power minus t ہے یہ ہمارے پاس transient response ہے جو جس میں اگر ہم time t is equal to infinity put کریں تو یہ e power minus infinity zero ہو جائے گا اور یہ response zero ہو جائے گا جو کہ 10 ہے ہمارے پاس وہ steady state response ہے اور اس کی value ہمارے پاس 10 constant رہے گی چاہے time infinity تک approach کر جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے steady state response ہے اب کچھ standard test signals دیکھتے ہیں جس پہ ہم time domain analysis کرتے ہیں جب ہم time domain analysis کرتے ہیں تو ہم system کو reference signal apply کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم اس system کا response دیکھتے ہیں تو وہ reference signal یا test signal کون کون سے ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس کیا آتا ہے system unit impulse response a unit impulse signal delta of t is defined is delta of t is equal to zero for t not equal to zero مطلب delta of t ہمارے پاس time کی تمام values کے لئے zero ہے ما سے وائلو کے مطلب zero value پہ اس کی کوئی value ہوگی باقی time کی تمام values کے لئے اس کی value کیا ہے zero ہے تو یہ zero پہ ایک impulse شوک کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے unit impulse کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ یہ pulse ہے اس کا area ہمارے پاس کیا ہے zero ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کا area ہمارے پاس کیا ہوگا one ہوگا تو اس کی جو height ہے یہ infinity ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی width ہے وہ approaches to zero ہوتی ہے تو اس کا جو multiplication ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے one آتا ہے area اس کا one آتا ہے unit step signal جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ time کی negative value کے لیے اس کی value کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے اور time equal to zero اور zero سے greater value مطلب positive value تک کے لیے اس کی value continuously one رہتی ہے تو اس function کو ہم کیا کہتے ہیں یا signal کو unit step signal یا unit step function کہتے ہیں تیسرا جو ہمارے پاس signal ہے وہ ramp signal ہے ramp signal کا equation یہاں پہ دیا ہوا ہے r of t is equal to t for time t greater than zero or equal to zero zero سے onward اس کی value کیا ہوتی ہے t ہوتی ہے r of t is equal to t کا مطلب ہے کہ جتنا ہمارے پاس time بڑھ رائے اتنا ہی اس کے proportional ہمارے پاس r of t میں change جا رہے اگر time t equal to 1 ہو تو r of t کی value بھی 1 ہوگی time t equal to 2 پہ r of t کی value بھی 2 ہوگی تو اس linear function کو ریم signal کہتے ہیں جس کی value 0 سے onward positive values کے لیے t change ہمارے پاس r of t میں آئے گا ramp signal میں ہم اس کو u of t کی function میں بھی لگ سکتے ہیں جس کو ہم نے unit step signal ابھی پڑا تھا تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں t u of t u of t جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ 0 سے less value پہ مطلب negative values پہ اس کی value 0 ہوتی ہے تو t u of t کے ساتھ پھر ہم یہ time greater than zero اور time less than zero یہ conditions پھر نہیں لکھتے اگر اس کے ساتھ u of t لکھتے کیونکہ u of t بزاتے خود ایک ایسا function ہے جو صرف zero سے greater value کے لیے one زیرو سے less value کے لیے zero ہوتا ہے تو پھر یہ condition ہمیں ساتھ لکھنی نہیں پڑی گی تو اگر ہم r of t کو u of t کی term میں لکھے تو اس طرح لکھا جائے گا جو fourth signal ہے جو test ہم ہمارے پاس last signal ہے وہ parabolic signal parabolic signal ہمارے پاس time اس کی transient phase ہے یا اس میں change آ رہا ہے وہ کس equation کے تحت آ رہا ہوگا t square by 2 اگر p of t کی value ہم نے find کرنی ہے let's suppose time t equal to 1 پہ تو یہاں پہ ہم one put کریں گے تو 1 by 2 value آئے گی اسی طرح اگر time کی 2 value پہ value find کرنا چاہے p of t کی تو اس میں 2 put کریں گے تو 2 square divided by 2 is equal to 2 p of t کی value ہمارے پاس 2 آ جائے گی اس function کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں your t کی term میں اور بلکل جس طرح ram کے لئے ہم نے دیکھا تھا یہ conditions پھر ہم ساتھ نہیں لگائیں گے t greater than zero t less than zero اگر ہم یہاں پہ u of t اس کے ساتھ لگا دیتے تو u of t کی terms میں اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں اب آتے ہیں first order system کی طرف یہاں پہ block diagram دکھا گیا ہے آپ لوگوں کو یہ ایک first order system کی example ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک box ہے جو ایک open loop transfer function کو denote کر رہا ہے یہ open loop transfer function ایک negative unity feedback کے ساتھ یہاں پہ اس system میں لگا ہوا ہے تو یہ ایک close loop system بنا رہا ہے تو close loop system کے لئے ہم نے جو پچھلے block diagram وارے lecture میں دیکھا تھا اس کا transfer function ہے c office divided by r office وہ کیا ہوتا ہے g office جو g office ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے open loop transfer function جو یہاں پہ اس box میں ہے یہ ہمارے پاس g office divided by one plus g office h office h office یہاں پہ اگر unity feedback پہ پہ اگر کوئی transfer function given ہے تو ہم h office کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ unity feedback ہے اس پہ کوئی transfer function h office موجود نہیں ہے تو یہاں پہ division میں h office نہیں آرہ اب یہاں پہ negative sign ہوگا تو یہاں پہ positive آتا ہے جس طرح ہم نے close loop transfer function میں دیکھا تھا اب g office کی value ہم اس میں لگائیں گے تو one over st divided by one plus one over st اس کو ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو transfer function آئے گا one divided by st plus one اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمیں اس characteristic equation یہاں پہ یہ جو denominator ہے اس کو ہم characteristic equation بھی کہتے ہیں اس کی جو highest power ہے s اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ highest power of s جو ہے وہ one ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس first order system ہے اس کو مزید simplify کریں گے تو یہاں پہ t common نکالیں گے اور t کو common نکال کے یہاں پہ s plus one by t رہ جائے گا تو اس form میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر ہم صرف output دیکھنا چاہیں یہ تو ہمارے پاس ہے transfer function جو output divided by input کے output ہم calculate کرنا چاہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ c office is equal to one over s t plus one into r office یہ اس کا output کی equation آگئی اب اس کو اگر ہم time domain میں لکھنا چاہیں تو یہاں پہ کیا کریں گے پہلے اس کو ایک ramp signal apply کرتے ہیں ramp نہیں بلکہ impulse signal اس کو apply کرتے ہیں پہلے اس کو ایک impulse signal apply کرتے ہیں اور impulse signal ہمارے پاس delta of c impulse signal کا ہمارے پاس leplus transform کیا آتا ہے r of s is equal to one آتا ہے تو یہاں پہ r of s کی جگہ ہم کیا کریں گے one put کریں گے c of s is equal to one over s t plus one ہو جائے اب اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ t common نکال لیا ہم نے اور t common نکالنے سے یہاں پہ رہ گیا s plus one by t اب اس سے اگر ہم c office کو مزید simplify کریں تو one over t یہ باہر ہم لکھ دیں گے اور جو ہمارے پاس s plus one by t یہ نیچھے ادھر رہ جائے گا اب اس کا inverse transform لیں گے تو یہ time domain میں ہمارے پاس signal آ جائے گا one over t یہ تو یہاں پہ constant value تھی تو یہ ہمارے پاس inverse اس پہ apply نہیں ہوگا بلکہ اس پہ apply ہوگا جس میں s involve all ہے اس پہ plus inverse apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس e power میں یہاں پہ 1 by t ہے e ki power میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں e ki power minus t divided by capital t u of t یہاں پہ ساتھ لگ گیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ zero تھی تو یہ ہمارے پاس اس سسٹم کا time response آ گیا اور اس کو ہم impulse response بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے impulse input apply کر کے یہ response حاصل کیا ہے تو اس کو impulse response کہ سکتے ہیں اس impulse response کو یہاں پہ plot کیا گیا ہے اگر ہمارے پاس t is equal to zero ہو تو e power zero یہ one ہو جائے گا تو اس maximum value one by t ہمارے پاس یہاں پہ رہ جائے گی اگر value ہم infinity کو approach کریں time t is equal to infinity یہاں پہ put کرے تو e power minus infinity zero ہو جائے گا تو یہاں پہ سسٹم کا impulse response ہے وہ zero ہو رہا ہے اور جو بیچ میں ہمارے پاس graph آئے گا وہ exponential آئے گا کیونکہ یہاں exponential function involved ہے اور exponential کا function ہے minus negative sign کے ساتھ ہے اس کے power میں تو یہ decaying function ہے جس decreasing function کہتے ہے تو یہ exponential decay ہو رہا ہے zero کی طرف جیسے time infinity کی طرف جا رہا ہے first order system کی step response کی طرف step response ہمارے پاس جو first order system ہے اس کا کیسے آئے گا کہ اس کو ہم input پہ unit step apply کریں unit step function یا unit step signal جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا تھا تو اس میں ہم ایک unit step input apply کر رہے ہیں اس system کو جو ابھی پچھلے سلائیڈ میں دیکھا تھا first order system کو تو unit step کا ہمارے پاس لیپلاس transform آتا ہے 1 over s آتا ہے r of t ہمارے پاس time domain u of t تھا اس کو ہم لیپلاس domain میں لے کے جائیں گے r of s بن جائے r of t اور یہ unit step ہے اس کا ہمارے پاس 1 over s لیپلاس transform آگیا اب ہمارے پاس جو equation ہے ہم first order system use کر رہے ہیں جس کو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا تھا اس کو ہم input apply کریں تو r of s جگہ ہم کیا لگا دیں 1 over s تو 1 over s ادھر multiply ہو جائے گا تو 1 over s into s t plus 1 اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم inverse لیپلاس لینا ہے تاکہ ہمیں c of t کی value مل گئے تو inverse لیپلاس لینے سے پہنے ہم partial fraction apply کریں پارشل چار cases ہیں اس کے detail میں ہم نہیں جا رہے تو یہاں پہ case 1 بن رہا ہے جو کہ یہاں پہ linear non repeated denominator میں ہے تو یہاں پہ ہے a divided by s اور b divided by s t plus 1 اب اس کو ہم دونوں طرف multiply کریں گے تو ہمارے پاس equation یہ بن جائے اب اگر اس میں ہم constant کو consider کریں تو یہاں پہ a اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ a constant آئے گا اور یہاں پہ constant کیا ہے 1 تو اگر اس equation میں ہم constant کو equate کریں تو a is equal to 1 آجائے گا تو ہمارے پاس a is equal to 1 آگے اب اگر ایکویشن میں ہم جو s کے values ہیں s کے coefficient ہیں ان کو equate کریں تو s کے ساتھ ایک a t آرہے اور b s کے ساتھ آرہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس s کے ساتھ کچھ بھی نہیں آرہا تو اس سائیڈ پہ 0 ہو جائے گا تو 0 is equal to a t plus b تو a کی value ہم one put کریں گے تو 0 is equal to t plus b رہ جائے گا جس سے ہم value نکالتے ہیں b کی وہ ہے minus t تو یہاں پہ ہم ان values کو a is equal to 1 اور b is equal to minus t اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس c of s ہے وہ آجائے 1 over s minus t divided by s t plus 1 اب اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ t ہم common نکال لیں گے تو یہ t اور یہ t cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس c of s کی value ہے وہ رہ جائے گی 1 over s minus 1 over s plus 1 over t اب اس پہ ہم کیا inverse let last ہمارے پاس 1 آتا ہے اور جو باقی ہے وہ e power minus t by t آئے گا تو یہاں پہ e power minus t by t ساتھ u of t لگا لیا کہ یہ zero کا جو negative values ہیں ان کے لیے یہ function zero ہے اور positive value کے لیے exist کرتا ہے اب اس unit step response کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے دو parts ہیں ایک ہمارے پاس ہے minus e power minus t by t u of t اگر u of t کو ہم اندر multiply کریں تو یہاں پہ آ جائے گا u of t minus e power minus small t divided by capital t into u of t تو یہ اس کا transient response بن رہا ہے u of t ہمارے پاس کیا بن رہا ہے steady state response بن رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے steady state responses کا unit step function بن رہا ہے اس system کے اور جو transient response ہے وہ decaying exponential ہے لیکن minus side تو minus negative side سے یہ کسی negative value سے شروع ہوگا اور zero کی طرف آئے گا بائن ہم نے plot کیا ہے تو u of t minus e power minus t y t u of t اس کو اگر ہم plot کریں تو اس طرح کا plot آئے گا یہ اب one سے minus ہو رہا ہے negative decreasing exponential تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا increasing exponential میں convert ہوگا جب یہ one سے minus ہوگا تو ہمارے پاس یہ response اس system کا آرہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے step response یا unit step response ہم اس کو کہہ سکتے ہیں of the first order system پہ apply پہ input پہ تو بلکل اسی طرح ramp response دیکھنے کے لئے ہم input پہ ایک ramp signal apply کریں ramp signal ہمارے پاس r of t is equal to t u of t ہوتا ہے اس کا اگر ہم lay place transform لیں گے تو یہاں پہ آئے گا r is equal to one over s square تو lay place transform ہم نے find کر لیا اس کو اب r of s put کریں گے تو یہاں r of s کی جگہ one over s square آ جائے گا وہ ساتھ ہوگا تو یہاں پہ one over s square into s d plus 1 آ جائے گا اب اس کو بھی ہم partial fraction کے through solve کریں گے تو partial fraction میں ہم s square کو alayda سے treat کریں a s square b s کو assign کریں s کی power پہلے ہم one consider کریں گے اس کو variable assign کرتے ہیں اور s کی value by one بڑھاتے جاتے ہیں کیونکہ repeated case میں ہم کرتے تھے partial fraction میں تو a divided by s square plus b divided by s اور c ہمارے پاس s t plus اگر ہم simplify کریں تو ہمارے پاس یہ equation simplify ہوں کے اس میں convert ہو جائے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ جو coefficient کو equate کرتے ہیں اس method سے جس طرح ہم نے previous case میں دیکھا اس سے کو solve کریں گے تو a equal to one آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ a constant ہے اور باقی constant نہیں ہے اور یہاں پہ اس side پہ constant one ہے تو constant کو equate کرنے سے ہمارے پاس a equal to one آ جائے گا اب ہم s اور s square کے coefficient کو equate کریں گے تو ہمارے پاس b اور c کی value بھی آ جائے گی تو ہمارے پاس جو b اور c کی values جاری ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں b is equal to minus t آ رہے اور s square کے coefficient کو اگر ہم کیا کریں تو یہاں پہ c is equal to t square آ جائے اب c اور a اور b کی values کو ہم اس equation میں پٹ کریں گے اس والے equation میں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ equation بن جائے 1 اور square minus t divided by s plus t square divided by s t plus 1 اب پھر ہم اس سے t common نکالیں گے تو یہاں t common آ گیا اس والے denominator سے تو یہاں پہ s plus 1 over t رہ گیا یہ t کا square جو ہے اس t کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس c of s value 1 over square minus t divided by s plus t divided by s plus 1 over t یہ ہو گیا اب اس پہ لے پلاس inverse apply کریں گے تو ہمارے پاس اس کا لے پلاس inverse کیا ہو جائے گا 1 over s square کا inverse ہمارے پاس t آتا ہے small t 1 over s کا 1 آتا ہے لیکن یہاں پہ t بن جائے گا minus t plus یہاں پہ t اور اس کا لے plus 1 over s plus 1 over t کا e minus small t divided by capital t اور یہ constant t ساتھ multiply ہوگا ساتھ ہم نے یہاں پہ u of t لکھ ہمارے پاس دو parts آ رہے ہیں یہ والا جو part ہے اگر u of t اندر multiply کرے تو ایک اس part کے ساتھ یہ multiply ہو جائے گا u of t اور ایک اس part کے ساتھ تو u of t multiplied by t e power minus t by t اس کو ہم کیا کہتے ہیں transient response of this system اور جو ہمارے پاس minus t by t u of t ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں steady state response یہاں پہ یہ response ہمیں plot کر دکھا گیا ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک increasing function بن رہا ہے شروع میں جب transient response موجود ہوتا ہے تو اس میں exponential کا effect آ رہا ہے یہ تب تک آتا ہے جب time کی value زیادہ large نہ ہو جائے تو جب time کی value بہت زیادہ large ہو جائے تو یہ والا جو time ہے یہ exponential والا یہ zero ہو جاتا ہے تو ادھر graph میں یہ exponential ایفیکٹ یہاں تک ہے اس کے بعد یہ ایفیکٹ زیرو ہو گیا تو یہ زیرو ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہے ایک ramp باقی رہ جاتا ہے تو یہاں پہ ریمپ ramp آ رہا ہے تو یہ transient state اس کا یہاں تک ہے اور باقی آگے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے steady state میں constant ہوگی یا increasing ہوگی یا oscillate کرے گی تو یہ یہاں پہ steady state میں linear way میں کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے اب تینوں responses ہم نے first order کے لیے دیکھ لیے ہم نے impulse response دیکھ لیا unit step response دیکھ لیا اور ہم نے ramp response بھی دیکھ لیا اب آتے ہیں second order response کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے impulse response کو دیکھیں گے باقی بھی اسی method سے آپ لوگ خود find کر سکتے ہیں unit step اور ramp کو آپ لوگ یہاں پہ find کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں second order system کو second order system ہمارے پاس اسی طرح کا system ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ transfer function ہوتا ہے اس میں denominator ہے اس میں s کی power 2 ہوتی ہے s کی power 1 ہوتی ہے تو یہاں پہ first order system بن جاتا ہے اور اگر یہاں پہ s power ہے 2 ہو جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے second order system بناتا ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک open loop transfer function ہے جو unity feedback کے ساتھ یہاں پہ connected ہے تو یہ overall ایک close loop system بنا رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ ہمارے پاس open loop transfer function ہے یہ unity feedback کے ساتھ connected ہے یہاں پہ تو close loop transfer function کے فامولے سے ہم اس کا transfer function مکال لیتے ہیں یہاں پہ اوپر یہ transfer function division میں one plus this transfer function اس کو simplify کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا omega n square divided by s square plus 2 delta omega n s plus omega n square تو اس میں ہمارے پاس جو characteristic equation ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے لیما omniator والا ہے تو اس کو اس سے ہم characteristic equation بناتے ہیں اس کو zero کے equal put کرتے ہیں اب اس characteristic equation کے ہمارے پاس دو roots آ رہے ہیں ان roots کو ہم نے quadratic formula use کر کے یہاں پہ find کر لیا ہے s is equal to minus delta omega n plus minus omega n into delta square minus one hole under the root اس میں plus sign ہے ایک minus sign ہے اب ان ہی roots کو دیکھتے ہوئے اس میں جو delta ہے اس کی value کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ nature of roots کیا ہوگا تو یہ دونوں roots imaginary ہوں گے اگر ہمارے پاس delta کی value جو ہے وہ zero ہے اب یہ دونوں roots real اور equal ہوں گے مطلب real بھی ہوں گے اور دونوں roots ایک جیسے ہوں گے جب delta کی value one ہوگی یہاں پہ delta کی value zero put کریں گے تو یہ والی term zero ہو جائے گی اور root والی term zero ہو جائے گی یہاں پہ صرف ہمارے پاس omega n رہ جائے گا اور یہ ہمارے پاس omega والی جو term ہے یہ imaginary term ہے اب اگر under root یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا one put کریں گے تو one minus one zero تو یہاں پہ یہ zero ہو جائے گی تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا ہمارے پاس real اور equal roots آئیں گے اب اگر ہمارے پاس جو delta ہے وہ real ہوں گے لیکن equal نہیں ہوں گے جب delta greater than one ہو گا اسی طرح اگر ہم delta کو zero اور one کے درمیان رکھے تو ہمارے پاس complex conjugate ہوں گے دونوں roots مطلب ایک root ہمارے پاس a plus j b ہو گا تو دوسرا a minus j b آئے گا تو دونوں ایک دوسرے کے complex conjugate بنا رہے ہوں گے اب آتے ہیں second order system کے step response کی طرف ہم صرف step response کو اس lecture میں cover کریں گے باقی آپ لوگ اسی method سے خود نکال سکتے ہیں step response کے لیے ہم چاروں cases study کریں جو ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا پچھلے slide میں دیکھا delta is equal to zero delta is equal to one delta is greater than one اور delta جو ہے وہ zero اور one کے درمیان ہے تو ان چاروں cases کے لیے ہم unit step response کا calculate کریں گے تو unit step response کے لیے ہم input کیا لیں گے unit step signal لیں گے تو اس کا lay plus transform r of s is equal to one or s بن جائے گا اب ہم second order put ہے وہ نکالیں گے تو یہ r of s یہاں پہ multiply ہو جائے گا اس transfer function کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس delta چونکہ ہم zero لے رہے ہیں case one consider کر رہے ہیں تو delta کی جگہ یہاں پہ zero آ جائے گا تو یہ s square plus omega n square رہ جائے گا یہ ہم نے لکھا ہوا ہے اب r of s کی جگہ ہم کیا put کریں گے input r of s ہمارے پاس unit step ہے تو one over s آ گیا تو یہ یہاں پہ ہم نے put کر گیا اب اس کو multiply کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا omega n square divided by s into s square plus omega n square اب اس کا ہم کیا کریں گے لیپلاس inverse transform لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے دو parts آئیں گے ایک تو ہمارے پاس ہو جائے گا one over s والا partial fraction apply کریں گے اس کے بعد inverse لیپلاس لیں گے تو c t is equal to one minus cos omega n t u t یہ ہمارے پاس جو step response ہے case number one کے لیے یہ یہاں پہ آ رہا ہے so the unit step response of the second order system when delta is equal to zero will be a continuous time signal with constant amplitude and frequency اگر ہم اس response کو دیکھیں جب delta zero ہو ہمارے پاس تو اس second order system کا response کیا ہے continuous ہے continuous time signal ہے اور اس کی جو amplitude ہے اور frequency ہے وہ دونوں کیا ہے constant ہے اب case two کے لیے آتے ہیں unit step response ہم calculate کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس delta جو ہے وہ one ہوگا تو delta کو one put کرنے سے ہمارے پاس یہ equation اترہ بن رہے تو equation کو ہم نے simplify کر کے یہ بنا لیا کیونکہ یہ نیچے ایک complete square بنا رہے اور یہاں پہ r of s جو ہے ادھر multiply ہو گیا اب r of s کی جگہ one over s put کریں گے اور اس کو multiply کر کے یہ form آ جائے گی پھر اس پہ partial fraction apply کریں گے پہ partial fraction سے ہمارے پاس c of s کی یہ form آ جائے گی اور پھر اس کا inverse لے لیں گے تو ہمارے پاس c of t کی equation یہ پہ یہ آ گئے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو the unit step response of the second order system will try to reach the step input in steady state تو ہمارے پاس اگر یہ دونوں transient response جب time t is equal to greater value کے لئے یہ دونوں responses کیا ہو جائیں گی zero ہو جائیں گی یہ transient responses ہیں تو ہمارے پاس صرف u of t ہے وہ یہاں پہ جائے گا تو جیسے جیسے یہ time کی value بڑھتی جائے گی تو system کی جو output ہے وہ input کے equal بن جائے گی کیونکہ یہ دونوں responses greater time کی value کے یہ zero ہو جائیں گی تو صرف input ہمارے پاس رہ جائے گا steady state میں output input کے equal ہو جائے گا اب case number 3 1 کے درمیان اس کے لئے ہم تھوڑا اس جو denominator ہے اس کو modify کر کے لگ لیتے ہیں completing square کے technique سے ہم x square یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ square ہم نے complete کر لیا وہ کس طرح کیا ہے کہ یہاں پہ 2 delta omega n s آرہا تھا تو یہاں پہ x square آرہا تھا ہمارے پاس s square تو اس کو complete کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیئے تھا delta omega n کا square چاہیئے تو ہم نے کیا کیا delta omega n کا square یہاں پہ plus بھی کیا add بھی کیا اور subtract بھی تھی تو addition والے سے یہ square complete ہو گیا وہ ہمارے پاس s plus delta omega n whole square بن گیا اور باقی جو دو terms رہ گئے اس میں سے ہم نے omega n square کو common نکال لیا تو یہاں پہ 1 minus delta square رہ گیا تو denominator کو یہاں پہ ہم نے اس طرح simplify کر لیا اب اس پہ input apply کرتے ہیں تو یہاں پہ input ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 over s input آگیا input apply کرنے کے بعد اس کو multiply کریں گے اور پھر partial fraction apply کریں گے تو partial fraction کے result سے ہمارے پاس c of s ہے اس کی value یہ آرہی ہے تو اس پہ ہم جب inverse leplus apply کریں گے inverse leplus apply کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے اس کو تھوڑا مزید simplify کر لیتے ہیں یہ جو omega n 1 minus delta square hole under the mute ہے اس کو ہم omega d put کرتے ہیں جس کو ہم damping frequency بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم نے damping frequency سے replace کر لیا تو ہمارے پاس یہ equation مزید simplify ہوگی اب اس پہ ہم کیا کریں گے inverse less apply کریں گے تو ہمارے پاس c t ہے اس کی form یہ آجائے گی اب ایک substitution ہم نے اور کرنی ہے کہ اگر ہم 1 minus delta of t delta square کو equal رکھیں sine of theta کی sine square is equal to 1 minus cos square والے فام مولے سے ہمارے پاس یہ جو delta ہے یہ کیا بن جائے گا cause of theta بن جائے گا تو اس کو اگر ہم put کریں تو ہمارے پاس جو system کا response ہے وہ اس طرح آئے گا تو the unit step response of the second order system is having damped oscillation decreasing amplitude when delta lies between 0 to 1 تو جب ہمارے پاس delta 0 اور 1 کے درمیان ہو تو اس میں damped oscillation ہے damped oscillation کا مطلب یہ ہے کہ oscillation کچھ دیر کے لئے رہیں گی اور پھر خود ہی damped ہو جائیں گی oscillation 0 ہو جائیں گی تو یہاں پہ یہ sign والے term آرہی ہے تو یہ oscillation کو represent کر رہا ہے اس میں sign way generate ہو گا اور تو exponential والی term decreasing ہے تو یہ اس کے amplitude میں آرہے تو اس کے amplitude جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کم ہوتا ہوتا 0 ہو جائے گا تو oscillation ہتم ہو جائیں گی اور steady state میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ جو output ہے input کے equal آ جائے گا اب delta greater than one کے لئے ہم اگر second order system کی step response کو دیکھیں تو اس کے لئے بھی ہم denominator کو پہلے سمپلیفائی کرتے ہیں square complete کر کی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں اور پچھلے کے اس میں صرف difference یہ ہے کہ ان دونوں سے ہم کیا لیں گے minus omega n square common لیں گے تو ہمارے پاس delta square minus 1 آ جائے اب جو transfer function ہے وہ تو ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا اس میں ہم input apply کریں گے 1 over s اور بالکل اسی method سے ہم partial fraction کریں پارشل fraction سے جو values آئیں گے اس کو دوبارہ put کریں گے اس equation میں اور پھر inverse apply کریں گے تو ہمارے پاس جو c of t ہے اس t value یہ آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے over damped response آ رہا ہے اور یہ جو ہمارے پاس اس system میں ہے oscillations نہیں ہے اور اس کا response ہے وہ time کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ zero کو approach کرے گا اور ہمارے پاس جو output ہے وہ steady state میں کبھی بھی unit step کے equal نہیں ہوگی